موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اویگن نیوز میں آپ کا خیر مردم ہے سچکا ساتھ میں آپ کا میذبان سید بختیار الدین قادری آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں سازی پراچی کے مسجد میں ہون کرنے والے بیان کو اکھاڑا پریشت نے غلط قرار دیا صدر ٹون کی شکست نرندر موڈی کی شکست سی پی اے سعودی عرب سے دو آشاریہ تین لاکھ ہندوستانیوں کی واپسی دلیب گھوش کا منطب نرجی پر تھیکہ وار کہا ٹرمینل کارکنان کو قبرستانیہ اسپیتال پہنچایا جائے گا نندیل میں چار افراد کی اجتماعی خودکشی کا معاملہ ناب وزیر اعلیٰ اندر قردیش امجد بارشاہ نے نندیل میں آج اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ خودکشی کرنے والے عبدالسلام کے گھر جاکر حالات سے واقعی پیت حاصل کی اور پروسے دیا کل کڑپا کے کئی مقامات پر نیاغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو کھانا کھلایا گیا جلہ اسپی کڑپا کے کین انبوراجن نے آج بزریے ویڈیو کانفرنس سپندنا پروگرام منقض کیا جلہ بھر کے شکایت کرندگان سے راست بات چیت کی جلہ کڑپا میں آج کرونا ویرس کے ایک سو مزید مصدقہ جملہ تعداد پھر پن ہزار چار سو اکتیس ہو گئی جلہ میں کوویڈ نائنٹین کے معاملوں میں کمی کا رجحان جاری ہے اب آئیں خبر تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں سادوی پراچی کے مسجد میں ہون کرنے والے بیان کو اکھاڑا پریشت نے غلط قرار دیا اپنے بیانات سے ہمیشہ سرخیوں میں رہنے والی ہندو واہینی لیڈر سادوی پراچی کے متنازع بیان کے ہندو مسجد میں ہون پوجن کرے گا اس پر اکھاڑا پریشت نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے غلط قرار دیا ہے قریا پر پت قریا ہوتی ہے یہ میں مانتا ہوں اگر مسلمانوں نے جا کر کے مطرح میں نماج پڑھی ہے وہاں نندنی ہے اور ان کو دنڈنی اپرات ملنا چاہیے اور سادو گرہتار ہو گئے ہیں قانون اپنا کام کرتا ہے کسی بھی سادو مہتمہ سنت کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے جس پہ دھارمی قرمات پیدا ہوگی ہیں صدر ٹرنگ کی شکست نرندر موڈی کی شکست سی پی اے کمینش پارٹی آف انڈیا نے امریکی صدرتی انتخابات کے نتائج پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبق دوش ہونے والے صدر ڈولنڈ ٹرنگ کی شکست نہ صرف تعصب اور نسل پرستی کی شکست ہے بلکہ ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موڈی کی ذاتی شکست بھی ہے سعودی عرب سے دو آشاریہ تین لاکھ ہندوستانیوں کی واپسی کرونا عبا کے دوران سعودی عرب سے دو لاکھ تیس ہزار ہندوستانیوں کی اپنے ملک واپسی عمل میں آئی سفیر ہند ڈاکٹر آساف سائید نے جمعہ کے دن کہا کہ بارہ سو پچانوے خصوصی پروازوں کے ذریعے دو لاکھ بتیس ہزار پانسو چھپن ہندوستانی اپنے ملک واپس لوٹے دونوں مالک کے درمیان مستقل پروازیں معطل ہونے کی وجہ سے بارہ سو پچانوے خصوصی پروازیں چلائی گئی سو أنی ملک کا بیشی رات رہی بیش روی اگر اس دوران ساعبی بے یش بھی آئی بیش رکولی ریکی اگری تیرکی اور فیدارات سو پچانویں خونت جوزانی آرکات سو کاری صور دیو رہاً، براند پر دوران سورنے امر واپسید بارے ب asksی حالترین خاصی ڈاکٹر آبیان ویدیان سوئر کووید آنیز آبیان، ترگیز گرد آبیان ملک ایک بیش راست مور دلیب گھوش کا ممتاب نرجی پر تھیکہ وار کہا ترمینل کارکنان کو قبرستان یا اسپتال پہنچایا جائے گا گھوش نے کہا کہ اگلے چھے مہینوں میں خود کو بہتر بنا لیں ورنہ ان کے ہاتھ پر ٹوٹ جائیں گے اور انہیں اسپتال جانا پڑے گا اور وہ پھر بھی اپنی شرارتوں کو جاری رکھتے ہیں تو انہیں قبرستان جانا پڑے گا میندیل میں چار افراد کی اجتماعی خودکشیتی کا معاملہ اندرہ پردیش کے زلہ نندیل میں آٹوڈ ٹریور عبدالسلام اور ان کے تین افراد خاندان کی اجتماعی خودکشی کے معاملے میں حکومت نے سخت کاروائی کرتے ہوئے وہاں کے سرکل انسپیکٹر اور ہیٹ کونشٹیبل کو معتل اور گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق بی جی پی اندرہ پردیش مشٹر گوتم سوانگ نے نندیل کے سرکل انسپیکٹر سوما شیکر رڈی اور ہیٹ کونشٹیبل گنگا دھر کو خودکشی کے معاملے میں قصور وار پائے جانے پر فوری گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ حکومت نے اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کے لیے آئی پی ایس اوگرداروں کی تین رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے ناب وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش امجد باشا نے نندیل میں آج اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ خودکشی کرنے والے عبدالسلام کے گھر جا کر حالات سے واقفیت حاصل کی اور پرسے دیا ریاست اندرہ پردیش دلہ کڑپا کے سینئر ریپورٹر یوسف علی خان نے بتایا عبدالسلام نے مبینہ طور سے پولیس کی ہراسانی سے تنگ آ کر اپنے افراد خاندان کے ساتھ کل خودکشی کر لی تھی اس موقع سے ساری دیاست میں ہر چلمچ گئی جسے دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش ویس جگن مہندردی نے اعلیٰ صدحی تحقیقات کا حکم دیا دو ای پی ایس اہدہ داروں پر مشتمل تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے اس کے ذمہ دار پولیس انسپیکٹر کو معتل کر کے گرفتار کیا جا چکا ہے آج نائب وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش امجد باشا نے نندیل میں واقع مولا ساگرم میں واقع عبدالسلام کے افراد خاندان سے ملاقات کر کے تفصیلات حاصل کیے اور پرسا دیا اس موقع پر ان کے ہمراہ نندیل کے رکنی پارلیمان بھرما نندیل رڈی کنول کے رکن اسمبلی حفیظ خان اور نندیل کے سب کلیکٹر کلپنا کماری اور دوسرے موجود تھے اس موقع پر امجد باشا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جگن موہم رڈی کے احکامات کے تحت وہ اس خاندان سے ملنے آئے ہیں وزیر اعلیٰ اس واقعے کو کافی سنجیدگی سے لے کر دو ای پی ایس اہدہ داروں کو تحقیقات کے لیے نامزد کیا ہے تحقیقاتی ریپورٹ ملتے ہی خاتکیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کلپ کڑپا کے کئی مقامات پر میادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام کو کھانا کھلایا گیا ناوے وزیر اعلیٰ اندرہ پردیش امجد باشا کی شرکت ویس آر کانگریس انچارج کڑپا کی جانب سے بجائے شوروں پر بھی کھانا کھلایا گیا شہر کڑپا کی قدیم روایت رہی ہے کہ ماہ ربی الاول کے شروع سے ہی شہر کے مختلف محلوں میں ملتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کھانا کھلایا جاتا ہے جس میں امیر و غریب سب شرکت کرتے ہیں یہ احتمام سارا ماہ جاری رہتا ہے کل صبح سے شام تک کئی مقامات پر کھانا کھلایا گیا ویس آر کانگریس پارٹی کڑپا کے انچارج احمد باشا کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی کل رات بجائے شوروں میں ملتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیمن میں دعوت کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں امائیدین شہر نے شرکت کی زلہ اس پی کڑپا کے کے ان ان براجن نے آج بزریے ویڈیو کانفرنس سپندنا پروگرام منقد کیا زلہ بھر کے شکایت کلندگان سے راست بات چیت کی زلہ اس پی کڑپا کے کے ان ان براجن نے آج اپنے دفتر سے بزریے ویڈیو کانفرنس زلہ بھر کے شکایت کلندگان سے راست بات کر کے متعلقہ اہدداروں کو ضروری ہدایت جاری کیے واضح رہے کہ ہر پیر کے دن زلہ اس پی سپندنا پروگرام منقد کر کے بزریے ویڈیو کانفرنس عوام کی شکایتوں کو سن کر متعلقہ پولیس اہدداروں کو ضروری ہدایت جاری کرتے ہیں کرونا ویرس کی وبا کی وجہ سے زلہ اس پی عوام سے راست ملنے کے بجائے بزریے ویڈیو کانفرنس سپندنا پروگرام کے ذریعے عوامی مسائل کے حل پر اخدامات کرتے ہیں زلہ کے عوام اپنے مسائل لے کر متعلقہ وارڈ اور گرام سچی والاہم جا کر شکایات جمع کرتے ہیں جہاں پر جہاں پر محلہ کانسٹیبل ان تمام شکایتوں کو سکیان کر کے دفتر زلہ اس پی روانہ کرتے ہیں جہاں پر زلہ اس پی انبوراجن تمام شکایات کرنگان سے راست ملاقات کر کے ان کے مسائل کے حل کے لیے ضروری اخدامات کی ہدایت دیتے ہیں انبوراجن نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ کرونا ویرس کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر اپنے اپنے گاؤں سے زلہ پولیس ہیڈکورٹر آنے کے بجائے اس طریقے سے استفادہ کریں اور اپنے مسائل حل کرائیں زلہ کڑپا میں آج کرونا ویرس کے ایک سو مریض مصدقہ جملہ تعداد ترپن ہزار چار سو اکتیس ہو گئی زلہ میں کوویڈ نائنٹین کے معاملوں میں کمی کا رجحان جاری ہے آج ایک سو مریض مضبط پائے گئے جسی یہ تعداد بڑھ کر ترپن ہزار چار سو اکتیس ہو چکی ہے اس بابا میں کمی ضرور ہوئی ہے تاہم خطرہ ابھی بھی برقرار ہے آج ایک سو چوون مریض صحتیاب ہو کر دسچارج ہوئے تاہال اکاون ہزار نو سو انتیس مریض مکمل صحتیاب ہو کر دسچارج ہو چکے ہیں آج تک پانسو پندرہ مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے محکم پولیس کی جانب سے کرونا وائرس کے انصداد میں لاپروہی برتنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ہمارے نمائندے مطرح علی خان کی ریپورٹ زلہ ایس پی کڑپا کیکین ان براجن کی احکامات کے پہت زلہ بھر میں بغیر ماس کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے آج زلہ بھر کے پولیس ٹیشنوں کے حدود میں بغیر ماس کے باہر نکلنے والے ایک سو ستاون افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے اٹھالیس ہزار سات سو پندہ روپے جرمانہ آئیت کیا گیا یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں بنے رہے آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے اب اجازت دیجئے آبے کی نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب دیجئے ہمارے اس چینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب سبسکرائب